یہ میرا خواب تھا اللہ پاک نے یہ خواب میرا پورا کیا یہ چھوٹے سی کوئی نہیں ہے دنوں کی کام بات نہیں ہے نامہینوں کی ہے یہ ایک ڈیکیٹ ہے پورا دس سال کی محنت ہے یہ ملتان میں کرسن کلپ سے تعلق رکھنے والے جو عرفات منحاس ہیں لیفٹ ہینڈر بیٹنگ کرتے ہیں اور بالنگ بھی کرتے ہیں سپن ان کی سیلیکشن ہوئی ہے میں کرکٹر تھا اور انفرچنیٹلی مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا اس کرکٹ کھیلنے پہ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے اپنے بچوں پہ والے سب کی ڈیتھ کے بعد غصہ نکالا کاش ایک بیٹی بھی ہوتی میری میں اس کو پاکستان کی ویمنز ٹیم میں اس کو ضرور کرواتا جی ملتان میں جشن کا سماعہ بہت عرصے بعد ملتان سے انٹرنیشنل کرکٹر جو ہے وہ قومی ٹیم میں جا رہا ہے اور وہ بھی اسٹریلیا کے دورے پہ جا رہا ہے ملتان میں کرسن کلپ سے تعلق رکھنے والے جو عرفات منحاس ہیں لیفٹ ہینڈر بیٹنگ کرتے ہیں اور بالنگ بھی کرتے ہیں سپن ان کی سیلیکشن ہوئی ہے ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے تمام ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے ایک بہت شاندار کرکٹر اسٹریلیا کے ٹور کے لیے سیلیکٹ ہوا کاشفز اب کیسا محسوس کر رہے ہیں بیٹا جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھیاں تیہ کرتا جا رہا ہے کزشتہ دو سال سے اے ٹیم میں اور اچھی پرفارمنسز دے رہا ہے تو کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے جی سب سے ولے اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے آج فیملی کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے ہمارے لیے اور یہ یہاں پر ہماری فیملی کے لیے ایک جشن کا سماح ہوا ہوا ہے اور پورے کلپ کے لیے بھی بہت ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے ملتان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے اور مطلب جتنی خوشی آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہے اس چیز کی نہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ خود مٹھائی بانٹ رہے ہیں کھلا رہے ہیں کوچ کو محمود صاحب کو بھی کھلا رہے ہیں تو ماشاء اللہ مٹھائی بھی کھلا رہے ہیں کہ فیلنگز جو ہے نا وہ بہت زیادہ زبردست ہیں وہ نظر بھی آ رہی ہیں سٹرگل کتنی تھی کیا چیزیں تھی اور جو دونوں بھائی ہیں خاص اور میں میں نے سنیا ان کو بھی کرکٹ کا شوق ہے تھوڑا سا یہ بتائیں جی بات یہ ہے کہ آپ جو میری خوشی دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سی کوئی نہیں ہے دنوں کی کام بات نہیں ہے نہ مہینوں کی ہے یہ ایک ڈیکیڈ ہے پورا دس سال کی محنت ہے یہ جب یہ نو سال کا تھا تو اس وقت اس کو گراؤنڈ میں لیا تھا میں اور اس وقت سے لے کر اس نے آج تک جو محنت کی ہے وہ پھل آج اس کو مل گیا ہے اور یہ میرا خواب تھا اللہ پاک نے یہ خواب میرا پورا کیا ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو اتنی ترقی دے کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت زیادہ محنت کرے اور اس کو کوئی ہمیں خوشیان دے پاکستان کو خوشیان دے اپنے بیٹوں کو بھی ذرا یہاں پر بلائیں کون کون ہیں ان کو بھی ذرا بلائیں آگے آئیں بھائی بھائی سیلیکٹ ہو گئے ہیں کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اب آپ کے رول موڈل بھی وہ بن جائیں گے بہت خوشی ہوئی ہے سب کو ایسی وہ آگے کامیاب ہوتا رہے گا ہم سب کو ساتھ ہم نے بہت سپورٹ کی اس کو وہ اے ٹیم سے اس نے انڈر ٹھٹین جنری سے انڈر ٹھٹین سے اپنی جنری سٹارٹ کی تھی تو وہیں سے کامیاب ہوتا گئے اب انٹرنیشنل ٹیم اس کا نام آیا ہے ایسی ساتھ ساتھ میں اور میرا ایک اور بھائی ہے سمیر ہم بھی انشاءاللہ پاکستان ٹیم میں کھیلیں گے اور اپنے ملک کا اپنے ٹیم کا اپنے کلب کا اور اپنی فیملی کا نام روشن کریں کاشیف صاحب یہ تو آپ نے پوری کرکٹنگ فیملی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ دو بیٹا یہاں پہ کھیل رہے ہیں ایک بیٹا انٹرنیشنل سیلیکٹ ہو گیا ہے تو ان پہ بھی خصوصی توجہ دی جاری ہے تو یہ اتنا زیادہ شوق اتنا زیادہ لگن کرکٹ سے لے کے یہ آپ میں بھی تھا کہ آپ بھی بہت زیادہ کرکٹر کی طرف جو جان تھا کیا صورت ہے جی بالکل میں کرکٹر تھا اور انفورچنیٹلی مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا اس کرکٹ کھیلنے پہ کرکٹ کھیلنے پہ آپ کو گھر سے نکال دیا گیا تھا مجھے گھر سے نکال دیا تھا میرے فادر نے اور انہوں نے کہا تھا یا گھر آو گے تو کرکٹ بند کرنی پڑے گی تو پھر آخر کار مجھے وہ اپنا کٹ بیک چھوڑنا پڑا اور پھر میں گھر آ گیا تو یہ سمجھیں کہ یہ میں نے اپنے بچوں پہ والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد غصہ نکالا اپنا جو گرشتہ میرا اندر کہ میں نہیں کر سکا تو آج میں نے اپنے بچوں کو کروانا ہے اور اللہ پاک نے آج وہ مجھے ایک بیٹے کے صورت میں یہ پھل دے دی ہے اور انشاءاللہ دوسرا بیٹا اور تیسرا بیٹا یہ بھی کر کے دکھائیں گے کاش ایک بیٹی بھی ہوتی میری نہیں ہیں میرے تینوں بیٹے ہیں تو وہ بھی ہوتی تو آج وہ بھی میں اس کو پاکستان کی ویمنز ٹیم میں اس کو ضرور کرواتا